احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بچوں کی ثقافتی تربیت کے اہم اداروں میں سے پڑوس کے بارے میں بات کر رہے ہیں گھر کے اردگت کا جو علاقہ ہوتا ہے اسے پڑوس کہتے ہیں اس میں پڑوسی بھی آتے ہیں کھیل کے میدان بھی آتے ہیں دکانیں بھی آتے ہیں پڑوس کو معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے دھیات میں بچے زیادہ تر وقت پڑوس کے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں دھیات گاؤں کو کہتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے کھیل کود بھی ہوتی ہے اس محول میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن کچھ بچے غلط باتیں بھی سیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے بچوں کی جسوانی معاشرتی علمی جذباتی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب بچے کھیلتے ہیں تو وہ تخیل کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی لینگویج سیکھتے ہیں جسوانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں خود اعتماد ہوتے ہیں انہیں دوست بنانا آتے ہیں مسائل سلجھانے کی مہارت ہوتی ہے سیلف کنٹرول ہوتا ہے سوچنا سیکھتے ہیں اور ملجل کر کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے قائد نے فرمایا کہ یقین نظم و ضبط اور بے لوگس لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی تو ہم کھیل کے ذریعے قائد کے مطابق نظم و ضبط یقین اور مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈسپلن نظم و ضبط میں لائن بنانا ہر کام کے لیے ہمیں لائن بنانی سیکھنی چاہیے پھر ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے ہم گندگی نہ کھلائیں ہمارا ہر پاک ایسا ہوتا ہے اس کی بجائے صاف ستھرے جیسے جب ہم آئیں تب بھی صاف ستھرے جب جائیں کھیل کے تب بھی صاف ستھرے اور ہمیں اس اپنی بری عادت کو چھوڑنا چاہیے کہ ہم کھا پی کے جو اس کا ریپر ہوتا ہے جہاں دل چاہتا پھینک دیتے ہیں بلکہ ہمیں ڈسپلن میں پھینکنا چاہیے گابج اور اگر ڈسپلن نہ ہو تو پاس ایک لفافہ رکھنا چاہیے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے پھر ہمیں چیزوں کا صحیح استعمال آنا چاہیے کئی دفعہ ہم جو ہیں وہ غلط استعمال کے باعث اپنے آپ کو چھوٹ بھی لگا دیتے ہیں پھر ہمیں پلیگرون میں باری کا انتظار کرنا چاہیے کچھ بچے اترتے ہی نہیں ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے کی چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے توڑ فورڈ نہیں کرنی چاہیے نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو یہ ایک حدیث ہے پھر ہمیں اپنے ہاتھوں کو بھی کابو میں رکھنا چاہیے کئی دفعہ کھیل کھیل میں ہم ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں یہ غلط آتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے کھیل کو سپروائز کریں اور انہیں پھر یہ ہے کہ شیرنگ آنی چاہیے کھیل میں بچے مل کے کھیلتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگرہ نہیں کرتے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہیں ایک دوسرے سے گالی گلوچ کی طرف آ جاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے گا تم لوگوں کو معاف کرو گے پھر یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے لڑائی جھگرہ کرنا بازو اوپر چڑھانے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے یہ ساری میں حدیثیں آپ کو سنا رہی ہوں اسی طرح کسی کے تکلیف دینا کسی کے بال کھینچنا اور غلط بات استعمال کرنا دوسرے کو غصہ چڑھانا یہ عام طور پہ بچے جب اکیلے کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سین نظر آتے ہیں اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے یہ حدیث ہے تو پیارے بچوں آپ کھیل میں ہم سچائی اچھے اخلاق صفائی سیفٹی فرسٹ محذب بتاؤ دوستی بداشت ٹیم وقت نظم و ضبط ایک دوسرے کا خیال کرنا شیئر کرنا اپنی باری کا انتظار کرنا لائن بنانا صفائی رکھنا چیزوں کی حفاظت کرنا نقصان نہ پہنچانا کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ کھیل کے ذریعے آپ آج کے بچے جو ہیں وہ کل کے شہری ہیں انہی بچوں میں سے جو لڑکی ہیں انہوں نے کل کی مائیں بننا ہے یہ بچے پانچ سال بعد بزنس کریں گے باپ بنیں گے تو آج کے بچے کل کے شہری ہیں تو ہم کھیل کے ذریعے یہ ساری باتیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ سارے جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے سؤول ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں اور آپ کو بھی اچھی کر لیں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مجھ